بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری و ایسر لی امری و حلوال اغدتم من لسانی یفقہو خولی و جعلی وزیرہ من اہلی زکاة کے اعتبار سے بنیادی باتیں گدشتہ دو دروس میں ہم آپ کے سامنے ذکر کر چکے ہیں اول شرائط نساب کو ہم نے ذکر کیا تھا اور کل اموال زکاة یعنی کس کس مال پہ کس کس طریقے سے زکاة کا وجوب ہے وہ آپ کی خدمت میں ارس کیا تھا آج جب کوئی شخص صاحب نساب ہو گیا اور اس کے پاس مال بھی متعین ہو گیا کہ کس مال سے اس نے ذکاة ادا کرنی ہے اب ظاہر ہے کہ جس شخص کو ذکاة دینی ہے اس کا متعین ہونا بھی ضروری ہے کہ یہ مال کس کو جائے گا اصول یادہ کیے گا کہ ذکاة ادا کرنے والے جو صاحب نساب ہے اپنے مال سے ہر طرح کی منفعت اور فائدے کو جدا کر کے وہ مال شرعی فقیر کے حوالے کر دے جس کو عام طور پر مستقیق زکاة کہا جاتے ہیں قرآن پاک میں آٹھ مصارف زکاة بیان فرمائے گئے فرمائے تو یہ آٹھ مصارف قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں ان میں سب سے پہلے جو بیان فرمائے گیا وہ ہے انما صدقات للفقراء اور احناف کے نزی جو للفقراء کا لام ہے نا یہ ملکیت کے لیے ہے یعنی ان سب لوگوں کو جس کو بھی آپ زکاة دینا چاہتے ہیں اس کو اس کا مالک بنا دیا جائے تاکہ اس کی ملکیت میں جب وہ چیز آ جائے گی آپ کا نفع اس مال سے جدا ہو گیا اور وہ ٹرانسفر ہو گیا نفع اور مال سارے کا سارا فقیر کی طرف فقیر شریع کی طرف تو لہذا اس صورت میں پھر آپ کی زکاة ادا ہو جائے گی یا آپ نے اپنے مال کو لیا اور لینے کے بعد آپ نے کہہ دیا فلان شخص کو وکیل بنا دیا کہ وہ یہ رقم جو ہے مستقین تک پہنچا دو تو اس صورت میں بھی زکاة کی ادایگی ہو جائے گی اب زکاة کس کو دے سکتے ہیں اس سے بہتر یہ کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ اس کو نہیں دے سکتے تاکہ مسئلہ حل ہو جائے گی ان کو نہیں دے سکتے اس کے علاوہ جو لوگ ہیں ان سب کو زکاة دی جا سکتی ہیں تو پہلے جن کو نہیں دے سکتے سب سے پہلے سادات کرام یہ میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان مبارک ہے تمام عیمہ اربع اس بات پر متفق ہیں کہ چونکہ یہ مال کا مل ہے اور سادات کرام کو اس مال سے پاک رکھا گیا ہے یعنی وہ زکاة قبول نہیں کریں گے اور اس کی اصل یہ حدیث مبارکہ ہے کہ نبی مکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں صدقات کی خجوریں آئیمی تھی یعنی جو عشر وغیرہ دیگر صورتوں میں صدقات کے لیے یعنی صدقات واجب کی خجوریں آئیمی تھی تو سیدنا امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ نے ایک خجور اٹھا کر اپنے موں میں ڈالی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا تو فورا آپ کے موں سے نکالا اور پورا اس کو صاف کیا اور فرمائے کہ یہ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے تو اس سے علماء نے اس سے دل کیا کہ صدقات واجبہ کے مستحق یہ ہے وہ سادات اکرام کے علاوہ کوئی اور لوگ ہوں گے سادات اکرام زکاة کے مستحق نہیں ہیں اور ان کو زکاة نہیں دی جائے گی نمبر دو غیر مسلم کیونکہ زکاة یہ مسلمان کا حق ہے تو مسلمان ہی پر خرش ہوگا غیر مسلم کو زکاة نہیں دے سکتے تیسے نمبر پر آگئے میہ بیوی شوہر اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے شوہر کو زکاة نہیں دے سکتے اسی طریقے سے ہمارے اصول و فرو یعنی ہم جن کی اولاد ہیں اور جو ہماری اولاد ہیں اوپر جائیے تو ماں باپ دادا دادا نانا نانی اوپر تک چلے جائیے اور نیچے آئیے تو بیٹا بیٹی پوتا پوتی اور نواسہ نواسی ان کو اور اسی طریقے سے جو شخص غنی ہے صاحب نصاب ہے اس کو بھی زکاة نہیں دے سکتے تو جب ان لوگوں کو نہیں دے سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سگا بھائی مستحق زکاة ہے سگی بہن مستحق زکاة ہے یا چچا ہیں پھپی ہیں خالہ ہیں مامو ہیں یہ لوگ اگر مستحق زکاة ہے تو پھر اس صورت کے اندر ان کو زکاة دی جا سکتی ہے اب دیکھیں شریعت کا اصول کے شریعت چونکہ غربہ کی مدد کرنا چاہتی ہے اب حکم یہ ہے کہ بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کو زکاة دی دے گا باپ اپنے بیٹے کو زکاة دی دے گا لیکن اگر بیٹا مستحق زکاة ہے اور اس کی بیوی یعنی بہو ہے بہو کو زکاة دے سکتے دیکھیں شریعت نے آسانی والی صورت کیا بیان فرمائی کہ بیٹے کو زکاة دی دے سکتے لیکن بہو کو دیں یعنی بہو اس زکاة کی رقم کو قبضے میں لے کہ پورے گھر پہ جب چاہے اور جہاں چاہے خرچ کرے تو شریعت عمد طہرہ نے یہ راستہ آپ کو بیان فرمایا اور یہ آسانی کوئی ہیلہ نہیں ہے یہ سیدھا سیدھا مسئلہ ہے کہ اگر دینا ضروری ہی ہو گیا ہے تو لہذا بھی اس صورت میں بہو اگر اس کے پاس زیورات وغیرہ ہے صاحب نصاب ہونے کی شرائط نہیں پائے جاری تو بھر اس کو دی جا سکتی ہے اسی طریقے سے اب وہ داماد کو یعنی بیٹی کو تو نہیں دے سکتے لیکن داماد کو زکاة دی جا سکتی ہے اسی طریقے سے ماں باپ کو نہیں دے سکتے لیکن ساتھ اس صورت کو زکاة دی جا سکتی ہے تو دیکھیں شریعت متحرانے تمام راستے کھول کے رکھے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے غربہ کی مدد ہو اور وہ بھی شریعت و سنت کے مطابق ہو